وکاس دوبے کانپور والا جو اجین میں پکڑا گیا تھا اسے کانپور میں مار دیا گیا انکاؤنٹر میں کیسے ہی اپرادی مارا گیا اور اس کی صحیح صحیح کہانی تو کسی کو نہیں پتا بچ جو پولس نے کہہ دیا فیلحال وہی مان لیتے ہیں بتاتے ہیں اس رپورٹ میں کہ مہمکال کے دوار سے زندہ بچے وکاس دوبے کی موت الٹی پلٹی کی کہانی پسلے چوبیس گھنٹے کی یہ پانچ تصویریں جو اپراد کے وکاس کی اندھ کی کتھا پیان کرنے کے لیے کافی یہ تصویر ہے اس وکاس دوبے کی ڈیڈ باڈی کی جو آٹ پولس کرمیوں کی ہتیا کا ماسٹر مائن تھا جسے پولس نے انکاؤنٹر کے بعد ٹھیر کر دیا تو راستے میں ایک جگہ پہ جس گاڑی میں بیٹھا تھا اس گاڑی کا پچھا نے ایکسینٹ ہوا اور وہ گاڑی پلٹ گئے اور اس سمیں جو پریسکتیاں ہوں اس پریسکتیاں کا فائدہ اٹھا کے یہ ایک پولس کرمی کی پیسٹل چھین کے بھاگنے لگا اور پچھے سے جو گاڑی آ رہی تھی اس میں جو لوگ سواب کے جہو نے اس کو میرکے پھر آتم شبرپن کرنے کی چیتاؤنی دی اس کے جواب میں اس نے پولیس پانٹی جو اس کیس کی تھی اس نے پریس کرنا سن کر دیا اب بتاتے ہیں وکاز دوبے انکاؤنٹر کی کہانی جہاں کانپور پولیس وکاز دوبے کو سڑک مارک سے لارہی تھی لیکن راستے میں بارش کے چلتے وکاز کی گاڑی پلٹ گئی اور اسی دوران وکاز دوبے نے پولس والوں سے پسٹال چھین اسی انکاؤنٹر میں وکاز ٹھیر ہو گیا تین گولی اس کے سینے میں لگی اور ایک اس کے ہاتھ دیکھیں یہاں پر تمام بڑے ادھگاری آئے ہوئے ہیں اور جین ارائین سنگھ جو ایڈی جی ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں سر بڑی سفلتہ مانتے ہیں اس کو حالانکہ آپ لوگ عرش نہیں کرتا ہے عرش کرتے تو زیادہ بڑی اپلپ دی ہوتی ہے اس بارش کے کارن جاتے ہیں آج یہاں گاڑی جو ہے درگھٹنا گرست ہوئی جس کے کارن جو ہے آج یہاں پر ایک مر بھیڑ ہوئی ہے جس میں جب آبی فائریم ہو جاتے ہیں بکران بکاز دوبے جاتے ہیں گھائل ہوا جس کو اسپطال ملے جا کر اس کو ڈیٹ ڈکلیر ہوا یہاں پہ جاتے ہیں جیساں بتایا کہ کانپورنگر کی بھی پولیس تھی جاتے ہیں اور جس میں بیویچک پچوری بھی تھے ان کی ہی پیسٹل چھین کر کے جاتے ہیں یہ دردانت پرادی جو ہے بھاگا تھا اور پولیس پر فائر کیا تھا جس میں وہ گھائل ہوا تھا آج اس دردانت پرادی کا خاتمہ ہوا ہے اس طرح ایک سپطال پور جو اس نے اپنے گاؤں میں جو ہے تانڈو کیا تھا اور ہمارے چھے جاماز ساتھیوں کو جو ہے سہید کیا تھا آج اس کے گینگ لیڈر کا خاتمہ ہوا ہے اس طرح پورے گینگ اچھے لوگوں کا بیوید جنپدوں میں ہمیرپور، اٹاوہ اس کے ساتھ ساتھ کانپورنگر کے بیوید جگہوں پہ جاتے ہیں آج موڑ بھیند میں ان کا سفائیہ کیا جا چکا ہے جس میں یہ ہماری سوال یہ ہے کہ جسے سرنڈر کیا وہ خود کیوں بھاگے گا اور اسی کی گالی کیوں پلٹی سر دیکھیں یہ سب چیزیں جاتے ہیں ابھی ایک بڑا کوکھیات اپرادی کا خاتمہ ہوا ہے جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں جاتے ہیں ہمارے جو ساتھیوں نے جو محنت کی ہے پوری رات بھر جیسا آپ سب جانتے ہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ لگے رہے جاتے ہیں اور جو بیٹنا درو بیٹنا ہوں جاتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں جاتے ہیں اینکاؤنٹر میں گمبیر روپ سے گھائل ہوئے وکاس دوبے کی موت ہو گئے اس اینکاؤنٹر میں چار پولس کرمی بھی زکمی ہو آٹھ دنوں سے پولس سے چھپ کر بھاگ رہا وکاس دوبے کا کھیل ختم ہو گیا بھلے ہی وکاس دوبے نے اپنی گرفتاری کے سکرپٹ لکھ کر اینکاؤنٹر سے بچنے کی کوشش کی ہو لیکن یہ یوپی پولس تھی جس نے پہلے سے لکھا کلائمیکس اس کی گرفتاری کے بعد بھی نہیں بدلا ٹیم نیوز سٹیٹ